بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج گیرہ فروری ہے اور جمعت المبارک کا دن ہے نور مقدم قتل کیس میں جو کو ایکیوزڈ اسمت ہیں جو اس قاتل ظاہر جعفر کی والدہ ہیں ان کے حوالے سے آج کس ویڈیو میں بات کریں گے وہ کہتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں شوقت مقدم نے میرے یا میرے قامت کے حوالے سے ایک لفظ بھی ہمارے خلاف نہیں بولا اپنے بیان میں اور ساتھ میں جو کرائم سین افسر عمران تھا اس نے ہمارے حق میں گواہی دی سی ڈی آر ڈیٹا جو وصول کیا گیا ہے وہ ڈیٹا جو ہے ایڈویزیبل بھی نہیں ہے ایز ایویڈنس اور اس کی بھی بہت ساری وجہات اور سپریم کورٹ کا جو ہے ایک فیصلے کا حوالہ ججمنٹ کا یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو جو ہے علم ہے کہ جو گزشتہ سماعت کی اس پر 342 کی سٹیٹمنٹس ہوئی تھی تمام ملزمان کی اور اس میں سے صرف ظاہر جعفر کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی آج کی اس ویڈیو میں کیونکہ اسمت اور زاکر ان دونوں کو جو ہے ایک ہی قسم کے سوالات دیے گئے تھے اور ان کو اس کے جوابات دینے کا کہا گیا تھا یہ سوالات اور جوابات میرے سامنے موجود ہیں نو سوالات ہیں ان کے کیا جوابات دیے گئے کیا بتایا گیا ان سوالات میں اگر میں کہوں کہ اپنے وقیل کے تھو جو ہے اسمت ہیں جو انہوں نے اور زاکر ان دونوں نے جو ہے اپنا موقف جو ہے بقیادہ طور پر کوٹ کے سامنے رکھ دیا ہے تو غلط نہ ہوگا میں یہ آپ کو پڑھ کے سناوں گا اور ان کے جوابات سوال کیا تھا جوابات کیا تھے جیسے میں ویڈیوز میں تفصیلاً بتاتا ہوتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے پہلا سوال پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سن لیا ہے جو پرازیکیوشن نے ایویڈنس پیش ریکارڈ کروایا ہے آپ کی موجودگی میں تو اس کا جواب ہاں میں تھا دونوں کی طرف سے دوسرا سوال پرازیکیوشن کے ایویڈنس میں یہ ہے کہ 18 جولائی سے لے کر 20 جولائی تک آپ کے بیٹے زاکر جافر نے جو ہے وہ ابڈکٹ کیا رانگ فولی اور کنفائنڈ کیا نور مقدم کو فلان گھر میں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں بھی رہا اور جو ہے ٹیلی فون کے ذریعے اور آپ کوئی چیز کا علم تھا اور اس ڈیزائن کا بھی کہ لیکن آپ نے پولیس کو کوئی انفارم نہیں کیا اس طرح آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ابیٹ کیا ایفینس کو اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ نے بقیدہ طور پر اس میں سہولتکاری کی تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ بتایا گیا کہ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے it is absolutely incorrect غلط ہے ہم نے جو ہے اسلام آباد میں ہم اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اسمت اور زاکر دونوں کا ایک جیسا جواب ہے اسلام آباد ہم نے چھوڑا 17 جولائی کو کراچی کے لیے اور 21 جولائی تک ہم وہاں رہے صبح تک اور مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ کوئی کسی قسم کی مبینہ ابڈکشن کی گئی ہے یا کوئی رانگ فل کنفائنمنٹ کی گئی ہے نور مقدم نامی خاتون کی اور جو میرا بیٹا ہے اس کی طرف سے اور اس کے علاوہ even otherwise جو ہے پرازیکیوشن نے کوئی اس کے حوالے سے ثبوت بھی نہیں دیا اس ابڈکشن یا اس کے حوالے سے اچھا کہ مجھے علم ہو بارال تیسرا سوال جی تیسرا سوال میں پوچھا گیا کہ جی پرازیکیوشن نے یہ بھی کہا ہے کہ 18 جولائی سے 20 جولائی تک جو ہے آپ کے بیٹے نے نور کو رکھا اور اس کے بعد فلان گھر میں اور اس کے بعد 20 جولائی کو اس نے مردر کر دیا اور آپ کو اس چیز کا علم تھا اور آپ نے پولیس کو اطلاع نہیں دی اس طرح آپ نے facilitate کیا ہے یا ابیٹ کیا ہے اس offense کو اور نور مقدم کے قتل کو تو آپ اس حوالے سے کیا کہو گے تو اس کے جواب میں نے کہا کہ جی بالکل غلط ہے یہ absolutely incorrect اور کوئی اس کا جو ہے اس حوالے سے قانونی جو ہے وہ ثبوت موجود نہیں ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے حوالہ دیتے ہیں exhibit مطبع جو exhibit کروائی جاتی ہیں evidence اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ exhibit b b f جو ہے وہ جو ہے اس کو تو evidence کے طور پر treat ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ جو ہے اس کے جو شوقت مقدم جو ہے اس کے بنانے والے ہیں اور اپنے court statement میں جو ہے شوقت مقدم صاحب نے اس حوالے سے اس content کے حوالے سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا اور content جو ہے exhibit b f کا وہ totally جو ہے بیس کرتا ہے confession پہ ظاہر جافر کی جو انہوں نے اس نے police custody میں جو دی ہے اور یہ police custody میں تھا اور article 38 اور 39 قانون شہادت جو ہے وہ اسی سے relevant ہے اس situation سے اس لیے یہ جو ہے بلکل بھی غلط کہنا غلط ہوگا کہ جی جو ظاہر زاکر نے police study میں کہا ہے اور شوقت مقدم نے آگے police کو بتایا ہے وہ جو ہے incorrect ہے پھر کہا گیا کہ جی چوتھا سوال کے prosecution کے evidence میں یہ ہے کہ تمہارے بیٹے جو ظاہر زاکر ہے اس نے telefonically جو ہے وہ inform کیا ہے murder plan کے حوالے سے تمہیں اور جو ہے ایک کو ایکیوز ہوتے ہوئے کو ایکیوز زاکر جافر کے ساتھ مل کر تاہر ظہور کو تم لوگوں نے call کی ہے therapy ورس والے کو اور اسے کہا ہے کہ وہ وہاں جائے اپنے ٹیم بھیجے اور crime scene سے evidence کو مٹائے اس حوالے سے کیا کہو گے تو اس وقت کا جواب تھا کہ یہ بالکل غلط ہے نہ ہی میرے بیٹے نے ہمیں ٹیلی فون پر inform کیا اس مبینہ قتل کے منصوبے کے حوالے سے اور نہ ہی ہم نے جو کو ایکیوز یعنی ملزم تاہر ظہور ہے اس کو کہا کہ جی وہ اپنے لوگوں کو بھیجے اور وہ جا کر جو جائے وقوع ہے اس سے شواہد مٹائیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا جو ہے prosecution وہ کہتے ہیں کہ moreover there is no such prosecution evidence on the record in the spirit اور اس حوالے سے کوئی prosecution کا ثبوت بھی موجود نہیں ہے پھر وہ اس میں حوالہ دیتے ہیں محمد عمران جو crime scene افسر تھا اس کے بیان کا وہ کہتے ہیں کہ جی crime scene افسر نے بتایا کہ جب وہ وہاں پر گیا کمرے میں داخل ہوا اب پرپورشن میں تو ایک لڑکی کی سر بریدہ سرکٹی لاش جو ہے وہ وہاں واحد بٹانے کا کوئی وہ بنتا ہی نہیں ہے اگلا سوال پانچمہ جی ان سے پوچھا گیا کہ جی prosecution کے evidence میں ہے کہ آئی او جو تفتیشی افسر ہے اس نے collect کیا cdr data mobile phone number جو اسمت کا لکھا ہوا ہے یہاں پہ اور ظاہر آہ زاکر کا بھی اور زاکر جافر کا بھی اور افتخار جمیل اور ان کے سب کے وقت ہے ڈیٹا لیا گیا اور recovery memo بنایا گیا اس کے بعد اور یہ ڈیٹا جو ہے ایس بی آفیس کے computer operator سے لیا گیا کہ اور جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ یعنی ظاہر اور ازاکر اور اسمت جو ہے وہ اپنے بیٹے سے بقیادہ طور پر رابطے میں رہے اور اس حوالے سے کیا کہیں گے تو اس پہ جواب دیا گیا کہ جی یہ بالکل غلط ہے call data جو ہے allegedly مبینہ طور پر لیا گیا ہے تفتیشی افسر کی طرف سے اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے وقت نہیں ہے کیونکہ it has not been taken into possession from the relevant telephone company یہ ایس بی آفیس سے لیا گیا ہے کسی ٹیلی فون کمپنی سے نہیں لیا گیا کوئی کمپنی کا نمائندہ اس کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا تفتیش کے دوران نہ ہی اسے ٹرائل میں لایا گیا ہے ٹرائل میں پیش کیا گیا ہے ٹرائل کے دوران نہ ہی یہ لکھا گیا ہے سی ڈی آر میں کہ یہ فون نمبر جو لکھے گیا ہے سی ڈی آر میں ان کے سبسکرائبر یا اونرز کون ہیں اور refer to the statement of prosecution witness جس میں پھر جو آہ سی ڈی آر لینے والا جو سی ڈی آر کے print دینے والا جو جابر ہے محمد جابر اس کا حوالہ دیا گیا کہ اس نے اپنی بیان میں یہاں جیرا کے دوران یہ بتایا کہ جی it is correct یہ ٹھیک ہے کہ سی ڈی آر data جو ہے میرے کمپیوٹر سے لیا گیا اور سی ڈی آر ڈیٹا کے اوپر company name of the company data the name of the company and the subscribers has not been mentioned اور اس سی ڈی آر ڈیٹا کے اوپر company کا نام اور جن کے نام پہ یہ mobile number ان کا mention نہیں کیا گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ investigation officer جو ہے اس نے بھی یہ بتایا اپنی جرہ کے دوران کہ جی میں نے کوئی خط کسی mobile company کو نہیں لکھا کہ جی وہ بتائے کہ جی ان sims کے owners کون ہیں اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی تفتیش افسر نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی درست ہے کہ سی ڈی آر ڈیٹا جو ہے وہ ان کے کس کے نام پہ mobile number mentions ہیں sims mentions ہیں وہ sims کس کے نام پہ ہیں وہ ہم نے mention ہی نہیں کیا اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو بھی سہی تو even otherwise میئر کارڈ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ کوئی ثبوت نہیں تصور ہوتا اور وہ جب تک کہ اس کا actual conversation کرنا پتا ہو کہ کالرز کے دوران کیا ہوئی آڈیو ریکارڈنگ اس کی موجود نہ ہو transcript موجود نہ ہو یا کسی ایسے شخص کا بیان موجود نہ ہو جس نے یہ گفتگو خود سنی اور وہ آ کر بتائے کہ جی میں نے یہ سنی ہے but there is no such اس طرح کا نام مطلب یہ transcript کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے at this stage میں اس stage پہ یہ کہنا چاہوں گی یا چاہوں گا i would like to refer the judgment of supreme court کے ایک judgment کا حوالہ دیا جو یہ کہتی ہے کال ڈیٹے کے حوال سے حوالے سے کہ صرف محض cdr ڈیٹا جو ہے وہ transcript یا end to end recording کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر دینا ثبوت کے طور پر ناکافی ہوتا ہے اور اس کے اوپر rely نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کا کوئی transcript نہ ہو یا کوئی end to end اس کی recording نہ ہو چھٹا سوال کہ جی پولیس نے آپ کے خلاف کیوں case بنایا ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے اور آپ کے خلاف جو prosecution کے witness ہیں انہیں گوائی کیوں دی اس کے حوالے سے ان کا جواب تھا کہ میں جو ہے ہمیں جو ہے اس case میں بقیادہ طور پر شامل implicate کیا گیا ہے اور یہ پولیس کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے complainant جو شوقت مقدم ہے انہوں نے کیا ہے as a matter of fact no pwo کوئی بھی prosecution witness جو ہے انہوں نے ہمارے خلاف بیان نہیں دیا اگر کچھ ہے بھی صحیح تو ہمارے خلاف کسی گوان اگر بیان دیا ہے تو وہ totally incorrect ہے اور inadmissible ہے اور وہ malefidy ہے اچھا ساتھوں سوال do you want to produce defense evidence آپ کو defense evidence تو اس کا no there is no legally admissible evidence against me which require any rebuttal میرے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو میں اس کا کیا ربطل دوں question number eight do you want to make your statement آپ کو اپنا بیان تین سو چالیس تو سی پی سی آر پی سی کے تحت دینا چاہتے ہیں تو کہیں because no because said provision is against the constitution of Islamic Republic of Pakistan and I has been held so by the honorable Supreme Court of Pakistan بہرحال وہ کہتے ہیں میں کوئی اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہتے ہیں do you want to say anything else یہ اہم ہے یہ آپ ضرور سنیے گا I am totally innocent جواب آیا میں بالکل معصوم بے گناہ I long was my husband میرے شوہر کے ساتھ مجھے جو ہے falsely been implicated in the case پولیس کی ملی بگت سے شوقت مقدم نے undue pressure of social media against the real facts اور حقائق سے ہٹ کر جو social media پہ بیان کیا گیا اس کے pressure کے تحت ہمیں اس کیس میں شامل کیا گیا there is no absolutely legally admissible evidence against me میرے خلاف کوئی قانونی طور پہ جو جس کو کہا جا سکے کہ کوئی ثبوت record پہ موجود نہیں ہے at the relevant stage I will submit written arguments through council اس stage کے اوپر جو ہے جو relevant stage ہوگی اس کے اوپر میں اپنے وکیل کے ذریعے جو ہے آپ کی considerable اس کے لیے consideration کے لیے جو ہے جمع کرواؤں گی it is my humble request that such written arguments may currently be made یہ جو میں نے جمع کروائے ہیں ان کو case کے record کا حصہ بنوائی آجائے یہ دو جو یہ جو ہے جوابات اسمت اور زاکر کی طرف سے تھے بقادہ طور پہ شوقت مقدم نے ہمارے خلاف کوئی نہیں کچھ نہیں کہا crime scene officer نے کچھ نہیں کہا cdr data جو admisable نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں بقادہ طور پہ جمع کروا دی گئی ہیں 342 کا بیان یہ جو ان کا تھا اب اس کے اوپر کوٹ نے فیصلہ کرنا ہے کوٹ نے یہ سارا کچھ دیکھنا ہے جو انہوں نے کہا ہے میں نے آپ تک پہنچا دیا آج اس ویڈیو سے تیانے والی کچھ ویڈیو تقلیم جائزت نے اپنا محاک شارک کیے گا اللہ پاکستان کا حمین آسر اور اس کے خلاف ساتھ شنگ کننوان کو نے سنا بودھ کرے آمین سمع آمین پاکستان زندہ بات اللہ حافظ